hi guys welcome to upwork master course اور آج کی پہلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنی پروفائل کو اپروف کروانا ہے so میں ایک brand new پروفائل بنانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس login پہ جانا ہے login میں اپنی description میں میں ڈال دوں گا url اور یہاں پہ میں اپنی email address کو اٹھا لیتا ہوں email address سائن اپ پہ جائے کے دوں گا یہاں پہ دو اپنی سوال اپشن آپ کو نظر آئیں گے کہ i'm a client i don't for a project یا i'm a freelancer ایک اپر جانا ہے اور میں پہ آئی آگے اپر رسال دوں گا یہاں پہ فیسٹ لیے میں اپنے younger brother کو پہ سک ریم دے دیتا ہوں اور یہاں پہ پاس لیے یہاں پہ email address دے دیتے ہیں اور جو پاسفورڈ ہے وہ آتی یہاں سے میں اس کو رکمنڈ کر رہا ہوں یہ اچھا پاسفورڈ جنیر کہہ دیتا ہے جو سکیور ہوتا ہے آپ جو انسا مرضی use کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں پاسورڈ اپنی مرضی کا سلیکٹ کر لیتا ہوں ریزیڈنس پاکستان کی ہے جناب اور yes I understand اور یہاں پہ create my account کا دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ we noticed that we are creating a gmail address would you like to use another no it's okay simply click on create my account alright اب میں یہاں سے اپنی email address پہ جاؤں گا اور یہ مجھے ایک email address بھی ایک email بھی بیچیں گے میں وہ دیکھوں گا کہ اس سے بھی کیا ہے but let's see what they say okay جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک email send کریں گے اب میں نے جا کہ اپنی email address کو check کرنا ہے اور وہاں پہ اس کو verify کر دینا for that one I just need to go to my email address so میں اپنی email address پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ جی ایمیل میں جاؤں گا اور یہاں سے verify email address کر دوں گا یہ مجھے آپ پہ وقت والوں نے send کیا alright جی اب ہم نے دو پروسیجر کر لیا ہم نے ان کو log in دے دیا اور ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو ویریفی کروا لیا ہے اب یہ کچھ یوزر مینویلز ہوتے ہیں ان کو ہم گٹ سٹارٹ کر کے لگا دیں گے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی نو پای منود ون یہ اچھا رہے گا آج آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ فریلانسیگ کیوں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم پہلے والا کریں گے یہ گوڈ انپریشن ہے اور اس کے اندر اور کریئٹا نیکس پروفائل پہ کر دیں گے اب یہاں پہ وہ کہہ دیں گے کہ would you like to tell us about yourself we need to good sense of education ہم اس کو نہ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو کر سکتے ہیں یا اس کو کر سکتے ہیں یا اس کو لینکڈین سے کر لیں گے سو میں اس کو fill out manually کروں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ full stack اچھا یہاں پہ approve کروانے میں problem ہوتی ہے تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں دو ایسی scales آپ کو بتھاؤں گا جس کی base پہ یہ جلدی approve ہو جاتی ہے سو میں لکھوں گا جناب کے arm of full stack blockchain developer اور دوسرا میں لکھ دیتا ہوں artificial intelligence expert اور آئیٹ نہیں کرتے ہیں یہ ایڈنا بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں education پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ education ہم fill کر دیں گے اس کو ہم save کر دیتے ہیں اور next چلیں گے languages پہ languages میں سب سے important چیز ہے english اس کو native or bilingual لکھنا ہے اگر آپ کے اچھی english نہیں ہے تو fluent لکھ دیں یہاں ان دو cases میں نہ جائیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ hurdu بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی کر دیں گے native اس کے بعد ہم arabic ڈال دیتے ہیں کیونکہ میں arabic بھی آتی ہے تو اس کو ہم لگا دیں گے conversational alright اب skills share پہ چلے جائیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس کو approve کروانے کے لیے جو تو میں نے بلوک چین کرتا ہے کہ بلوک چین لگانے ہی لازمی اور second اس کا architecture یہ لگا دیں گے اور ایک ساتھ میں اور میں لگانے لگا ہوں artificial intelligence کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لگا دیتے ہیں نوٹ جیس کی یہ اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ اس سے approve ہو جائے گی بعد میں آپ اس کو تبدیل کر لیجئے گا اپنے skill set کے مطابق فر ایک سمپل اگر آپ بلوک چین بیویل پر نہیں ہیں آپ ڈوٹ جیس بیویل پر ہیں یا آپ وہ بھی نہیں ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں لیکھ بلوگر ہیں تو جو ان سے مرضی آپ اس کو change کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم تھوڑی سی بائیو لکھ دیں اوکے so we have filled the description ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے save کریں گے اور یہاں پہ یہ پوچھ رہا کہ آپ کیا آفر کرتے ہیں تو ہم جائیں گے یہاں پہ ویب میں اور یہاں پہ blockchain یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ دیکھتے ہیں artificial intelligence کا کچھ مل گا تو ٹھیک ہے نا جیسے web development کر دیں گے web mobile design کر دیں گے اور mobile development کر دیتے ہیں آل رائٹ اتنی کافی ہے اوکے آل رائٹ شورو شورو میں رکھتے ہوتے ہیں 10 یا 15 یہ میں آپ کو مزید explain کروں گا next videos میں اب میں اس کو 10 رکھنا ہوں فیلال 810 آل رائٹ اور یہاں پہ ہم ہم نے picture لگا نہیں آل رائٹ گائز ہم دیتے ہیں یہاں پہ picture so picture ہمارے پاس پڑھی ہے یہاں پہ اس کو کر لیں گے تھوڑا سا crop and اس کو کر دیتے ہیں ہم save اس کے بعد یہاں پہ address فیل کر دیتے ہیں یہاں پہ mobile phone number لگا دیں گے اچھا جو mobile number ہے نا وہ آپ نے zero کے بغیر لگانا ہے یہاں پہ اس کو check profile کرتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ آپ کو ایک screen next دکھا دے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس جتنا بھی میں ڈیٹا فیل کیا تھا وہ ڈیٹا یہاں پہ آ چکا یہ میرے پاس name ہے یہ میرے پاس address ہے اس کے بعد یہ میرا ابھی کا crime time ہے پاکستانی time اور یہ میرا title ہے جو میں کسے کام کر رہا ہوں وہ والا یہ تھوڑی سی description میں نے ڈال دی ہے اب یہاں میں تھوڑا سا اور اس میں ڈال دیتا ہوں اب میں ان کو کر دیتا ہوں save آپ بھی یہی use کر سکتے ہیں اگر آپ کی profile approve نہیں ہو رہی 10 میں نے یہاں پہ early rate رکھ دیا یہ skills لازمی رکھنی آپ نے یہ کیونکہ probe کروانے کے لیے ضروری ہیں یہ my work experience میں نے نہیں ڈالا لیکن میں نے education history ڈال دی اور یہاں پہ میں اس کو submit کر دیتا ہوں اب submission کے بعد یہ مجھے ایک finish screen دکھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ nice work and your profile is ready congratulations with your new profile approval will begin matching your work ہمیں یہاں پہ اگر go to my project dashboard پہ جاؤں گا then let's see what will happen اچھا یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں بعد میں آپ کو ویڈیوز میں کرواؤں گا but ابھی فیلال مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری جو freelancing کی profile ہے وہ پروو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہ دکھا رہا ہے دیکھیں میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی وہ چیزیں ڈالنے کے فوراں بعد میری profile approved ہو چکی ہے congratulations you are now part of upwork tips to get started یہ سارا میرے پاس آ چکا ہے اب next video میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی profile کو complete کرنا 100% میں وہ آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد ہم proposal writing پر لگا جائیں گے اور یہ دیکھیں مجھے 50 connects بھی for free ملے ہیں so guys that's it for today i hope you like it اگر آپ کی بھی profile approved ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا i would be happy to know اور چینل کو کر دیجئے subscribe بتائیے بن کو دبا رہی ہے and i'll see you in the next video bye bye